باب الجنایت فی الحج یہ باب ہے مالا نا حج کے اندر جنایتوں کے بیان میں جنایت بھئی بھئی یاد رکھئے حج کے اندر اگر کوئی ایسا کام کیا جو ممنوع ہے یا کوئی ایسا کام کیا جس کی مثلا احرام کی وجہ سے ممانعت ہے یا مثلا حرام کے اندر بات کام ممنوع ہیں ان میں سے کوئی کام کرتا ہے تو یہ جنایت کہلاتی ہے یہ کیا کہلاتی ہے جنایت کہلاتی ہے اور اس صورت میں پھر اس کو کفارہ دینا پڑے گا کیا کرے گا اس نے ایک ممنوع چیز کا ارتقاط کیا مثلا احرام میں ایک چیز منع تھی خوشبو لگانا منع تھی اور اس نے خوشبو لگا لی تو اب اسے کیا کرنا پڑے گا اس کا کفارہ دینا پڑے گا صورت سمجھ میں آگئی بھئی یا احرام کے اندر بھئی مثلا کوئی ایسا کام کرتا ہے بھئی تو دیکھئے اب وہ بیان کریں گے بھئی آسان باتیں ہیں بھئی جب اگر خوشبو لگا لے محرم یعنی جتنے احرام باندھا ہے جب خوشبو لگا لے محرم فعلی ہل کفارہ تو تو اس پر کفارہ ہے اب کتنا کفارہ ہے بتلانے لگے ہیں اگر اس نے خوشبو لگائی ایک پورے عضو پر فما زادہ یا اس سے زیادہ پر فعلی ہی دم تو اس پر دم ہے کیا ہے؟ دم یہ خون ہے یعنی اسے قربانی کرنا پڑے گی اور یاد رکھنا یہاں پر جب بھی دم کا لفظہ ہے اس سے مراد ایک بھیڑ یا بکری ہے کیا مراد ہے؟ ایک بھیڑ یا بکری جی یہ قربانی کرنا پڑے گی اور دو جگہ صرف بھیڑ یا بکری نہیں بلکہ وہاں اونٹ یا گائے زبا کرنا پڑے گی سمجھے آیا؟ گائے زبا کرنا پڑے گی وہ صاحبِ خضوری خود بتا دیں گے دو جگہ ہیں بھئی دو جگہ ہیں اور صدقہ کا لفظ جہاں پر آئے یاد رکھنا صدقہ کے بعض جگہ دیکھیں آگے آ رہا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ فائن سطیعہ اگر خوشبو لگائے پورے عضو پر یا اس سے زیادہ پر تو اس پر کیا ہے؟ قربانی ہے بھئی کیا ہے؟ یہ کیونکہ اس نے ممنوع کام کیا خوشبو لگانا تو منع تھا ہے ایرام کے اندر اس نے خوشبو لگا لی اور پورے عضو پر لگائی تو پورا جرم پایا گیا لہذا اس کے کفارے کے طور پر اب کیا کرے گا؟ قربانی کرے گا وَإِن تَطَيَّبَ أَقَلَّ مِنْ عُزْمِنْ اور اگر اس نے خوشبو لگائی عضو سے کم پر فَعَلَيْ حِصَّةَ دَقَتُمْ تو اس پر کیا ہے؟ پورے عضو پر لگائی مثلا بھئی پورے پنڈلی ایک حصہ ہے ہاتھ ایک پورا حصہ ہے پاؤں وغیرہ سر ہے بھئی سر پر لگا لی تو یہ اس صورت میں کیا کرنا پڑے گی؟ قربانی اور اگر اس عضو سے کم پر لگائی تو اس صورت میں جنایت کم درجے کی ہوئی جب کم درجے کی ہوئی تو کفارہ بھی کم ہوا اب قربانی نہیں بلکہ کیا کرے گا؟ صدقہ اور صدقہ کا لفظ جب یہاں پر آئے تو اس سے مراد نصف ساہ گندم یا ایک ساہ خجور یا جوہ ہے بھئی نصف ساہ کیا کرے گا؟ صدقہ کر دے گا فقیر پر یا کیا کرے گا؟ نصف ساہ گندم یا ایک ساہ خجور یا جوب دیکھیں آپ ساری جنایتیں آ رہی ہیں جلی جلی سنتے جائیے وَإِن لَبِسَ صَوْبًا مَقِيْتًا اَوْغَطَّرَ أَسَهُ يَوْمًا كَامِلًا فَعَلَيْهِ دَمُن بھئے آپ جانتے ہیں احرام کے اندر سلاوہ کپڑا نہیں پہن سکتا دو چادریں ہیں بس اور اسی طرح سر کو نہیں ڈھان سکتا وَإِن لَبِسَ صَوْبًا مَقِيْتًا اور اگر اس نے پہنا مہرن نے صَوْبًا مَقِيْتًا سِلَا ہوا کپڑا اَوْغَطَّرَ أَسَهُ یا اپنے سر کو ڈھانپا کیا کیا؟ ڈھانپا یومًا کاملًا ایک پورا دن بھئی اس طرح اس نے گزار دیا فَعَلَيْهِ دَمُن تو اس پر کیا ہے؟ دم ہے قربانی کرنا پڑے گی ایک بھیڑیا بکری بھئی ہاں اگر دن سے کم ہے تو پھر معلوم ہو صدقہ کرے گا وَإِن كَانَا قَلَّ مِن ذَلِكَ فَعَلَيْهِ صَدَقَةٌ اور اگر اس سے کم تھا تو پھر اس صورت میں اس پر صدقہ ہے کیونکہ جنایت کم درجے کی ہوئی وَإِن حَلَقَ رُبْعَ رَأْتِهِ فَصَاعِدًا فَعَلَيْهِ دَمُن آپ یہ بھی جانتے ہیں احرام کے اندر بال کاتنا ممنوع ہے تو اگر اس نے حَلَقَ رُبْعَ رَأْتِهِ چوتھائی سر مندوا دیا فَصَاعِدًا یا چوتھائی سے زیادہ فَعَلَيْهِ دَمُن تو اس پر کیا ہے؟ قربانی اس پر قربانی ہے وَإِن حَلَقَ أَقَلَّ مِنَ الرَّبْعِ فَعَلَيْهِ صَدَقَةٌ اور اگر اس نے مندوایا چوتھائی سے کم تو اس پر صدقہ ہے وَإِن حَلَقَ مَوْزِعَ الْمَحَاجِمِ مِنَ الرَّقَبَةِ فَعَلَيْهِ دَمُن اور اگر اس نے مندوایا محاجن کہتے ہیں پچھنے لگوانے کی جگہ بھائی قدیم زمانے میں یہ ایک طریقہ تھا گردن پر سینگی کے ذریعے خون فاسد خون کھینچ کر بدن سے نکالا جاتا تھا اس عمل کو کیا کہتے تھے پچھنے لگوانا سینگی لگوانا اور بڑا مفید طریقہ علاج تھا بھائی تمہیں محاجنے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لگوائے گئے فاسد خون نکل جاتا تھا بدن سے اور بہت سے امراض سے شفا کا باعث بنتا تھا بھائی تو لہٰذا اب ایک آدمی نے اگر وہ پچھنے لگوانے کی جگہ مراد یہ گردن ہے مالانا یہ دو کندوں کے درمیان گردن کا پچھلا حصہ جو ہے یہاں پوری گردن سے بال کیا کروا دیئے ساپ کروا دیئے تو اس صورت میں بھی اب اس پر قربانی ہے بھائی صورت سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں وَإِن حَلَقَ مَوْزِعَ الْمَحَاجِمِ اور اگر پچھنے لگوانے کی جگہ کو مُنڈوالیہ مِنَ الرَّقَوَدِ گردن میں سے فَعَلَيْهِ دَمُن تو اس پر قربانی ہے اِنْدَا بِحَنِیفَتَ وَقَالَ اے امام صاحب کے نظر وَقَالَ اَبُوْ يُوسُحَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ صَدَقَةٌ اور صاحبین رحمہم اللہ کے نظر اس پر صدقہ ہے وَإِن قَسْتَ عَذَا فِیرَا يَدَئِهِ اسی طرح بھئی احرام میں آپ جانتے ہیں ناخن بھی نہیں کار سکتا تو کہتے ہیں وَإِن قَسْتَ عَذَا فِیرَا يَدَئِهِ اور اگر اس نے کٹھوائے یدئی یدئینی تھا نون اضافت کی وجہ سے گر گیا دونوں ہاتھوں کے وَرِجِ لَئِهِ اور دونوں پاؤں کے عَذَا فِیرَ نَاخُن بَئِ دونوں ہاتھوں دونوں پاؤں کے کیا کیے اس نے سارے ناخن کٹھوا دیئے فَعَلَيْهِ دَمُن تو اس پر کیا ہے دم ہے دم وَإِن قَسْتَ عَذَا فِیرَا يَدَن اَوْرِجْلَن فَعَلَيْهِ دَمُن اور اگر اس نے ایک ہاتھ اور ایک پاؤں کے ناخن کٹھوائے فَعَلَيْهِ دَمُن تو بھی اس پر کیا ہے دم ہے وَإِن قَسْتَ عَقَلَّ مِن خَمْسَتِ عَذَا فِیرَ فَعَلَيْهِ صَدَقَدُن قربانی تو نہیں آئی لیکن ہر ناخن کے بدلے کیا کرے گا نصف سا گندم یا ایک سا جویا سجود کا دینا پڑے گا وَإِن قَسْتَ عَقَلَّ مِن خَمْسَتِ عَذَا فِیرَا مُتَفَرِقَدِمِيَا يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ فَعَلَيْهِ صَدَقَتُن عِندَ أَبِي حَنِي فَتَوَى بِيُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهِ یہ تو وہ صورت تھی ایک ہاتھ کے پانچ سے کم ناخن کاٹے یا ایک ہی پاؤں کے پانچ سے کم اگر مختلف جگہ سے ایک ایک ناخن کاٹا ایک ناخن ایک ہاتھ کا ایک دوسرے ہاتھ کا ایک پاؤں کا اب ہر ایک سے اس نے ایک ایک ناخن کاٹا ہے تو اب بھی کیا یہی حکم ہے شیخین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اب بھی کیا ہے صدقہ ہی ہے لیکن امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں اب اس کو کیا کرنا پڑے گی قربانی کرنا پڑے گی تو کہتے ہیں وَإِن قَدْسَ عَقَلَّ مِن خَمْسَتِ عَزَافِرَ مُتَفَرِّقَتِينَ اور اگر کارٹے اس نے پانچ سے کم ناکھ جو متفرق تھے مِنِ عَدَئِهِ وَرِجِلَئِهِ دونوں ہاتھوں اور دونوں پاؤں میں سے مختلف جگہ سے فَعَلَيْهِ صَدَقَةٌ دُوستُ وَصَدَقَائِ محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس پر قربانی ہے وَإِن تَطَيِّبَ وَحَلَقَ وَلَبِسَ مِن عُزْرٍ فَهُوَ مُخَيِّرٌ إِن شَاءَتَ بَحَشَاتًا وَإِن شَاءَتَ صَدَّقَ اور اگر خوشبو لگائے محرنے او حلقہ یا بال مندوائے او لبس من عُزْرٍ یا کسلے ہوئے کپڑے پینے کسی عُزر کی وجہ سے کسی مجبوری کوئی عُزر کی وجہ سے فَهُوَ مُخَيِّرٌ تو اس کو اختیار ہے اِن شَاءَتَ بَحَشَاتًا چاہے تو کیا کرے کوئی بھیڑ بکری زبا کر دے شاد کا لفظ بھیڑ بکری دونوں پر بولا جاتا ہے ایک پر صرف بکری نہیں بھئی چاہے تو کیا کرے کوئی بھیڑ بکری زبا کر دے یعنی قربانی کرے چاہے تو وَإِن شَاءَتَ صَدَّقَ عَلَى سِتَّةِ مَسَاقِينَا اور اگر چاہے تو صدقہ کرے چھے مِسْکینوں پر کتنا صدقہ بِسَلَاسَتِ أَسْوَعٍ مِّنَتْعَامِي تین سَعْ مِّنَتْعَامِي غلے میں سے یعنی گندم میں سے کیا کر دے تین سا بھئی یعنی ہر چھے مِسْکین ہے اور تین سا ہر ایک کو کتنا پہنچا نصف سا ہر ایک کو نصف سا بھئی وَإِن شَاءَتَ صَدَّقَ عَلَى سَلَاسَتِ أَيَّامِ اور چاہے تو کتنے دن روزے رکھ لے تین دن کے روزے رکھ لے اسے اختیار ہے جو چاہے ان میں سے کرے بکری زبا کرنا چاہتا ہے وہ کر لے نصف سا چھے مِسْکینوں میں سے ہر ایک کو نصف نصف سا ان پر تقسیم کرنا چاہتا ہے چاہے یہ کر لے اور چاہے تو کیا کرے تین دن روزے رکھ لے وَإِن قَبَّلَ اَوْ لَمَسَ بِشَهْوَةٍ فَعَلَيْهِ دَمُن انزلَ اَوْ لَمْ يُنزِل اور اگر اس نے اپنی بیوی کو بوسا دیا او لَمَسَ یا اسے ہاتھ لگایا بِشَهْوَةٍ کس کے ساتھ شہوت کے ساتھ فَعَلَيْهِ دَمُن تو اس پر قربانی ہے انزلَ اَوْ لَمْ يُنزِل انزال ہو یا انزال نہ ہو یعنی قروج منی پایا جائے یا قروج منی نہ ہو دونوں صورتوں میں یہ تو ممنوع کام کیا اس پر قربانی ہے وَمَنْ جَامَعَ فِي أَحَدِ السَّبِيلَ اَنِ قَبْلَ الْوَقُوفِ بِعَارَفَةً فَسَدَ حَجُّوُو اور جس نے صحبت کی اپنی بیوی سے فِي أَحَدِ السَّبِيلَ دو راستوں میں سے کسی ایک راستے میں قَبْلَ الْوَقُوفِ بِعَارَفَةً وَقُوفِ عَارَفَةً سے پہلے یعنی جو فرض ہے مالانا حج کے اندر وقوفِ عَارَفَةً سے پہلے فَسَدَ حَجُّو تو اس کا حج ہی کیا ہو گیا فاسد وہ اتنی بڑی جنایت کی اس نے حج سمجھے ہیں تو حج فاسد وَعَلَيْهِ شَاتُن اور اس پر کیا واجب ہے ایک گھیڑ بکری واجب ہے اس کے قربانی کرے وَيَمْزِ تو کیا صحبت کر لیں تو بس اب حج چھوڑ کر چلا آئے کہتے ہیں نہیں حج کے افعال سارے کرتا رہے حج ہوا نہیں اس کا لیکن کیا کرے حج فاسد ہو گیا اور اگلے سال پھر آ کر اس کی قضاء کرے گئی کیا کرے گا قضاء کرے گا تو کہتے ہیں وَيَمْزِ فِي الْحَجِ مَزَا يَمْزِ کا مانا تھا جاری رکھنا یعنی چلتا رہے حج میں یعنی اس کے افعال سر انجام دیتا رہے وَيَمْزِ فِي الْحَجِ اور وہ جاری رہے حج کے اندر کما يمزی مَنْ لَمْ يَقْصُدْ حَجُ جیسے کہ جاری رہتا ہے وہ شخص جس کا حج فاسد نہیں جیسے عام حاجی ہیں جو صحیح حج کر رہے ہیں وہ افعال کر رہے ہیں یہ بھی اسی طرح کرتا رہے وَعَلَيْهِ الْقَضَى اور اس پر کیا واجب ہے قضاء اس حج کی اب قضاء کرنا پڑے گی اسے وَلَيْسَ عَلَيْهِ اچھا بھئی اگلے سال پھر وہ حج کیلئے آتا ہے تو دیگر عائمہ فرماتے ہیں اب بیوی کے سے الگ رہے بیوی کے ساتھ ساتھ رہنے کی بھی اجازت نہیں بھئی کیوں کہتے ہیں بھئی یہ پھر جب وہ مقام آئے گا جہاں پہلے پہنچے تھے اس کو کہیں وہی بات پھر یاد آئے گی کہیں پھر اس میں مبتلہ نہ ہو جائے ہم کہتے ہیں نہیں بھئی بیوی سے الادہ رہنے کی کوئی ضرورت نہیں اب دوبارہ جو ان کو اتنی مشقت پڑی ہے ان کو دوبارہ پھر آنا پڑا ہے تو یہی مشقت ان کے لئے کافی ہے اب دوبارہ اس طرح کی غلطی نہیں کریں گے یہ معنی ہے وَلَيْسَ عَلَيْهِ اَنْ يُفَارِقَ مْرَاتَهُ اور اس پر واجب نہیں ہے کہ وہ جھدہ رہے اپنی بیوی سے اذا حج بھی حافل قضائی جبکہ وہ اس کے ساتھ حج کرے قضا کے اندر یعنی اسے بھی لے کر آئے وَعِنْدَنَا ہمارے نزدیک وَمَنْ جَامَعَ بَعَدَ الْوُقُوفِ بِعَارَفَةَ لَمْ يَفْصُدْ حَجُهُ وَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ اور جس نے صحبت کی وقوف عرفہ کے بعد اب چونکہ حج کا اصل بڑا رکن کیا ہو چکا ادا کر چکا ہے تو اب اس نے صحبت کی لَمْ يَفْصُدْ حَجُهُ تو اس کا حج فاسد نہیں ہوگا وَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ اور اس پر کیا واجب ہے بَدَنَةٌ ایک اونٹ بھئی ایک اونٹ یا اونٹ یا گائے بیل کی کیا کرنا پڑے گی خربانی کرنا پڑے گی سمجھ میں آیا بھئی جورم بڑا ہے جنایت بڑی ہے تو اب بھیڑ بکری کی خربانی نہیں کافی بلکہ کیا کرنا پڑے گی اونٹ یا گائے وغیرہ کی خربانی بھئی تو بَدَنَةٌ بھئی بسلایا تھا اونٹ کو کہتے ہیں لیکن کس پر بول دیا جاتا ہے گائے وغیرہ پر بھی بول دیا جاتا ہے تو یہ بَدَنَةٌ لفظ ہے بَدَنَةٌ جمع اس کی بُدْنُن آتی ہے بھئی وَمَن جَمعَ بَعْدَلْحَلْقِ اور جس نے صحبت کی بیوی سے بَعْدَلْحَلْقِ کس کے بعد سر منڑوانے کے بعد فَعَلَيْهِ شَاطُن تو اس پر بھیڑ بکری ہے بھئی میں نے آپ کو ترقیب بتلائی کی حج کی کہ قربانی والے دن کیا کرے گا قربانی والے دن حج افراد مثلا جو کر رہا ہے وہ قربانی والے دن کیا کرتا تھا پہلے جمر اعقبہ کی رحمی کرتا تھا آخری جو بڑا شیطان تھا اوزر کنکریاں مارتا تھا اور پھر اس کے بعد کیا کرتا تھا سر سر ہنڈواتا تھا یا بار چھوٹے کرواتا ہے پھر احرام اتارنے کی اجازت ہو گئی اب سلے ہوئے کپڑے پہن سکتا ہے لیکن بیوی ابی بھی حلال نہیں بیوی ابی بھی حلال بلکہ جب توافع زیارت کر لے گا ان تین دنوں کے اندر تو بیوی کیا ہو جائے گی اس پر حلال ہو جائے گی تو اس نے سر مڈوا لیا ابھی بیوی تو حلال نہیں ہوئی توافع زیارت تو نہیں کیا اور اس نے اس وقت میں کیا کیا بیوی سے صحبت کر لی تو اب اس پر ایک قربانی لازم ہے یہ معنی ہے ومن جا معا بعد الحلقی اور جس نے صحبت کر لی بال مڈوانے کے بعد فعلیہ شاتن تو اس پر اور جس نے صحبت کی عمرے میں قبل اس کے کہ وہ تواف کرتا چار چکر عمرے میں آپ جانتے ہیں ایک تواف ہے اور ایک ساری تو تواف کے کل کتنے چکر ہیں سات چکر ہیں تو ابھی اس نے چار چکر نہیں لگائے تھے چار چکر لگا دیئے تو اکثر ہو گیا سات میں سے چار کیا ہیں اکثر تو لہذا ابھی سات میں سے چار بھی نہیں ہوئے تھے پہلے ہی اس سے ایک یا دو یا تین چکر لگائے تھے اس نے کیا کیا تھا اس کے بعد بیوی سے جاہت صحبت کر لی تو اس کا عمرہ فاسد ہو گیا اور اب اسے چھوڑے نا عمرے کو تو پورا کرے لیکن ہوا نہیں اب پھر اس کی کیا کرے گا مزا کرے گا تو کہتے ہیں وہ جس نے صحبت کی عمرے کے اندر قبل آئیں اتوفار باتا اشواتن قبل اس کے کہ وہ چار چکر لگاتا بیت اللہ کے افسادہ تو کیا کرے اس نے عمرے کو اس نے فاسد کر دیا و مزا پیہا وہ اس عمرے میں جاری رہے چلتا رہے و قضا ہا پھر اس کی قضا کرے و علیہ شاتن اور اس پر کیا واجب ہے ایک بھیڑ بکری یعنی اس کے قربانی کرے اور اگر اس نے صحبت کی جبکہ وہ توافت چکا تھا چار چکر چار چکر یعنی اس سے زیادہ لگا چکا تھا لیکن ابھی عمرہ پورا نہیں ہوا تھا تو ف علیہ شاتن اس پر کیا واجب ہو گئی بھیڑ بکری واجب ہو گئی و لا تقصد عمرتو اور اس کا عمرہ بھی فاسد نہیں ہوا بھئی و لا يلزمہ قضا ہا اور اس پر اس کی قضا بھی لازم نہیں کیونکہ عمرہ فاسد ہی نہیں ہوا کفارے کے طور پر اب وہ قربانی کر دے گا کافی ہے اور وہ شخص جس نے بھولے سے جمع کیا کمن اس شخص کی طرح جمع کیا ہو جان بوچ کر کیا کیا ہو جمع کیا ہو فی الحکمی کس چیز کے اندر حکم یعنی بھولے سے جمع کرنا یا جان بوچ کر جمع کرنا حکم میں دونوں برابر ہیں دونوں صورتوں میں یہی حکم آئے گا جگہ بھئی سمجھ میں ہے بھئی حج کے اندر جہاں بھی بھولے سے کرے یا جان بوچ کر جمع کرے یہی حکم ہے بھئی ہاں رمضان کے اندر آپ نے پڑا ہے روزے کی حالت نے بھولے سے اگر صحبت کر لیتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا اس لئے کہ وہاں کوئی چیز یاد کروانے والی نہیں ہوتی روزے میں کوئی سمجھ میں ہے روزے میں بھول جاتا ہے خیال نہیں رہتا روزے لیکن یہاں تو اس نے احرام باندھا ہویا باقائدہ یہ احرام اسے ہر وقت کیا کرتا رہے گا یاد دلاتا رہتا ہے یہاں بھولنے والی بات ہے ہی نہیں بھئی سمجھ میں ہے تو اگر بھول بھی گیا تو بھی ہم کوئی عقبار نہیں کریں گے کیا کرنا پڑے گا جو حکم بتلایا اوپر بعض صورتوں میں ایک وہ فیل ہی فاسد ہو جاتا ہے اور بعض صورتوں میں کیا ہو جاتا ہے قربانی سے کام ہو جاتا ہے بھئی وَمَنْ تَوَافَ تَوَافَ الْقُدُومِ مُحْدِسًا فَعَلَيْهِ صَدَقَةٌ اور جس نے تواف کیا توافِ قدوم توافِ قدوم کونسا بھئی جو حاجی جاتے پہلا تواف کرتا ہے سنت ہے مولانا یہ اس نے توافِ قدوم کیا محدثا اس حال میں کے بے وضو تھا بھئی آگے رکھو ہمارے نزدیک تواف میں وضو شرط نہیں امام شاقی رحمل وغیرہ کے نزدیک شرط ہے وضو نہیں تو تواف ہی نہیں ہوا ہمارے نزدیک شرط نہیں ہے تو ایک آدمی نے بے وضو تواف کیا تو تواف ہو گیا لیکن کمی کر دی یا نہیں کر دی کرنا تو چاہیے تھا کرنا تو لہذا اب ہمارے نزدیک اس پر صدقہ واجب ہے سمجھے کیونکہ توافِ قدوم سنت ہے مولانا تو اس میں کمی آئی ہے اور صرف کس کی کمی آئی ہے وضو کی تو صدقہ کافی ہے تو جس نے تواف کیا توافِ قدوم حالتِ حدث کے اندر فَعَلَيْهِ صَدَقَتُن تو اس پر صدقہ واجب ہے وَإِنْ قَانَ جُنُوبًا فَعَلَيْهِ شَاتُن اور اگر یہ جنبی تھا تو اس پر پھر بکری واجب ہے جنابت کی حالت میں اس نے کیا کیا توافِ قدوم کیا تو بڑا گناہ کا کام جنابت کی حالت میں تواف تو ہوتا بھی ہے مسجد کے اندر مسجد میں تو جنابت کی حالت میں جانا جائز نہیں ہے یہ گیا اور تواف بھی کر کے آیا ہے تو اب اس کو کیا کرنا پڑے گی قربانی کرنا پڑے گی کوئی بھیڑی بکری اس پر واجب ہے وَإِنْ تَوَفَ زَيَارَةِ مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ شَاتُن اور اگر توافِ زیارت اس نے کیا حالتِ حدث میں یعنی بے وضوح ہونے کی حالت میں تو اس پر بکری بھیڑیا بکری واجب ہے بھئی دیکھو توافِ قدوم وہ تو سنت تھا اس کے اندر اگر بے وضوح تھا تو کیا لازم آتے تھی اس میں صدقہ لازم آتا تھا اور اب توافِ زیارت ہے یہ تو فرض ہے تو اس کو بے وضوح کیا تو جرم بڑھ گیا جب جرم بڑھ گیا تو اب صدقہ نہیں کرے گا بلکہ یہاں کیا کرنا پڑے گی قربانی کرے گا اور اگر جنبی ہونے کی حالت میں تھا جنابت کی حالت میں تھا تو اس صورت میں اب جرم اور بھی بڑھ گیا توافِ زیارت فرض ہے اس کو کر رہا ہے حالتِ جنابت میں کر رہا ہے تو اب بیڑ بکری بھی نہیں کافی بلکہ کیا قربانی کرنا پڑے گی موٹ یا گائے وغیرہ کی قربانی کرے گا یہ معنی ہے اور اگر جنابت کی حالت میں تھا تو اس پر بڑھنا واجب ہے دیکھو یہ دو جگہیں آگئیں بڑھنا کی ایک یہ تھی اور ایک وہ جمع بعد الوقوفِ عرفہ اس میں بھی کیا آیا تھا بڑھنا یہ دو جگہوں میں بڑھنا آتا ہے باقی جگہ بھیڑ بکری کافی ہے لیکن افضل یہ ہے کہ وہ تواف کو لوٹا لے جب تک وہ مکہ کے اندر ہے جب تک کیا ہے مکہ میں ہے تواف دوبارہ کر لے تواف زیارت وَلَا زِبْحَ عَلَيْهِ اور اس پر پھر قربانی بھی نہیں ہوگی اس نے تو کیا تھا جنابت کی حالت میں اب وہنٹ کی قربانی اس پر واجب ہوگی لیکن اگر جب تک مکہ میں ہے کیا کر لے دوبارہ تواف کر لے اور پھر اس پر قربانی نہیں ہے کیونکہ اس نے دوبارہ پورے صحیح حالت میں تواف کو کر لیا سورہ سمجھ میں آگئی اور آپ نے پڑھا تھا ان تین دنوں کے اندر کرے اگر ان تین دنوں سے ماخر کر گیا پھر ماخر کرنے کی وجہ سے کیا ہے گی اس پر قربانی کرے گا ایک جھڑے بکری کی وَمَنْ تَعْفَ تَوَافَ صَدْرِ مُحْدِسًا فَعَلَيْهِ صَدَقَةٌ اور جس نے تواف کیا تواف صدر تواف صدر کونسا تھا وہ جو الویدائی تواف ودائی وہ الویدائی تواف جو ہے وہ واجب تھا مالانا وہ اس نے کیا بے وضوح ہونے کے حالت میں فَعَلَيْهِ صَدَقَةٌ تو اس پر کیا ہے صدقہ ہے وَإِنْ قَانَتْ جُنُوبًا فَعَلَيْهِ شَاتٌ اور اگر یہ جنبی تھا تو اس پر بھیڑ بکری ہے وَإِنْ تَرَقَ تَوَافَ زیارتِ سَلَا سَتَعَشْوَاتٍ فَمَا دُونَهَ فَعَلَيْهِ شَاتٌ اور اگر اس نے توافِ زیارت کو چھوڑ دیا تین چکر یا اس سے کم یعنی چار کر چکا ہے کم از کم کتنے چکر لگا چکا ہے اور چار تو اکثر ہیں چار کیا ہیں اکثر ہیں اور الْاکثرِ حُکْمُ الْقُل اکثر کیلئے قُل کا حُکم ہے تو گویا اس نے توافِس کا ہو جائے گا لیکن کمی اس نے چونکہ کی ہے فَعَلَيْهِ شَاتٌ تو اس پر کیا واجب ہے قُربانِ دیر بکری وَإِن تَرَقَ أَرْبَعَةَ شُوَاتٍ بَقِيَ مُحْرِمًا عَبَدًا اور اگر اس نے چار چکر چھوڑ دیئے جب چار ہیں تو چار تو ہے اکثر ہی ساتھ میں سے اور لِلْاکثرِ حُکْمُ الْقُل اکثر کیلئے کیا ہے قُل کا حُکم تو چار چھوڑے ہیں تو گویا قُل توافِس نے چھوڑ دیا تو جب قُل توافِس ہوڑ دیئے سورة سمجھ میں آگئی وَإِن تَرَقَ أَرْبَعَةَ شُوَاتٍ بَقِيَ مُحْرِمًا عَبَدًا اور اگر اس نے چار چکر چھوڑ دیئے تو یہ باقی رہے گا محرم ہو کر ہمیشہ یعنی ہمیشہ حالتِ احرام نہیں رہے گا حَتَّى يَصُوفَهَا یہاں تک کہ کیا کر لے توافِس زیارت کر لے وَمَن تَرَقَ سَلَا 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 شُوَاتٍ مِّن تَوَا فِسْفَدْرِ فَعَلَئِهِ صَدَقَةٌ اور جس نے تین چکر چھوڑ دیئے توافِس صدر میں سے یعنی آخری تواف میں سے فَعَلَئِهِ صَدَقَةٌ تو اس بر صدقہ ہے وَإِن تَرَقَ تَوَا فَسْفَدْرِ اَوْ اَرْبَعَةَ اَشْوَاتٍ مِّنْهُ فَعَلَئِهِ شَاتٌ اور اگر جس نے توافِس صدر یعنی الْبِدَائِ تَوَا فِوئِ چھوڑ دیا اور اربعات آشوات مِّنْهُ یا کتنے اس میں سے چھوڑ دیئے شعر چکر چھوڑ دیئے تو لِلْأَكْثَرِ حُثْمُ الْقُل گوئی ہے کہ اس نے پورا توافی چھوڑ دیا تو یہ تواف تو واجب تھا اور واجب کی صورت چھوڑنے کی صورت میں قربانی آیا کر دی ہے فَعَلَئِهِ شَاتٌ تو لہٰذا اس پر کیا ہے بیڑ بکری واجب ہے قربانی کرے وَمَنْ تَرَكَتْ سَعْيَ بَيْنَ صَفَا وَالْمَرْوَةَ فَعَلَئِهِ شَاتٌ اور جس نے چھوڑ دیا صفا مروہ کے درمیان صعی کو حج کے اندر فَعَلَئِهِ شَاتٌ تو یہ صفا مروہ میں صعی فرض نہیں ہے واجب ہے اور واجب کے چھوٹنے پر کیا کرنا پڑے گی حاج میں قربانی کرے گا تو فَعَلَئِهِ شَاتٌ اس پر بیڑ بکری واجب ہے وَحَجُّهُ تَامُن اور حاج اس کا کیا ہو گیا پورا ہو گیا وَمَنْ اَفَاظَ مِنْ عَرَفَاتٍ قَبْلَ الْإِمَامِ فَعَلَئِهِ دَامُن اور جو واپس لوٹایا عَرَفَات سے قَبْلَ الْإِمَامِ امام سے پہلے فَعَلَئِهِ دَامُن تو اس پر کیا واجب ہے قربانی یعنی مغرب سے پہلی واپس آ گیا حالانکہ وہاں پر وقوف کب تک ضروری تھا زوال کے بعد سے لے کر غروب تک غروب تک وہاں ٹھہرنا چاہیئے تھا غروب کے بعد وہاں سے واپس مضالفہ کی طرف لوٹتا لیکن یہ پہلی چل پڑا تو اس صورت میں چونکہ واجب چھوٹ گیا ہے لہٰذا کیا کرنا پڑے گی قربانی یہ معنی ہے فَعَلَئِهِ دَامُن تو اس پر دم واجب ہے وَمَنْ تَرَقَ الْوُقُوفَ بِمُزْدَلِفَةَ فَعَلَئِهِ دَامُن اور جس نے وقوف بِمُزْدَلِفَةَ کو چھوڑ دیا تو اس پر دم ہے مُزْدَلِفَةَ میں وقوف تو یہ واجب ہے ہمارے نزید وہاں رات گزارنا واجب تھی اس نے وہ چھوڑ دی جو اس پر قربانی ہے وَمَنْ تَرَقَ رَمِيَ الْجِمَارِ فِالْأَيَّامِ قُلِّهَا فَعَلَئِهِ دَامُن اور جس نے چھوڑ دیا رمی جمار کو تمام دنوں کے اندر فَعَلَئِهِ دَامُن تو اس پر کیا واجب ہے قربانی رمی جمار کی نہیں تو اس پر قربانی واجب ہے وَإِنْ تَرَقَ رَمِيَا اِحْدَلْ جِمَارِ فَعَلَئِهِ صَدَقَةُن اور اگر کس نے تین جمارات میں سے کسی ایک کی رمی کو چھوڑ دیا تین جمارات میں سے کسی ایک کی رمی کو چھوڑا ہے فَعَلَئِهِ صَدَقَةُن تو اس پر کیا ہے بھئی تین میں سے دو تو اس نے کر لیا وَلِي الْأَكْثَرِ حُکْمُ الْقُل تو گویا رمی ہو گئی رمی کیا ہوئی لیکن کمی تو کی ہے تو لہذا آپ صدقہ کر دے صورت سمجھ میں آگئے ہاں اور اگر دو چھوڑ دیئے ہیں تو یاد رکھنا ساروں کو چھوڑنے پر قربانی آتی تھی تو دو چھوڑ دیئے تو دو مِلِي الْأَكْثَرِ حُکْمُ الْقُل اکثر کے لیے کس کا حکم ہے کل کا وہ یا کل ہی چھوڑ دی اور کل چھوڑنے میں کیا آتی تھی قربانی تو یہاں بھی کیا آ جائے گی قربانی آ جائے وَإِن تَرَكَ اور اگر اس نے چھوڑ دیا جمرہ عقبہ کی رمی کو قربانی والے دین تو اس پر دم ہے بھئی یوم النہر کے دین تو صرف ایک ہی جمرے پر رمی کرنا پڑتی تھی بڑے شات بڑا شیطان جو تھا جمرہ عقبہ اس نے اس کو چھوڑ دیا تو گویا اس دن کی ساری رمی اس نے کیا کر دی چھوڑ دی اور ساری رمی چھوڑنے پر کیا آتا تھا دم تو یہاں بھی کیا کرنا پڑے گا اسے دم دینا پڑے گا وَمَنْ أَخْرَ الْحَلْقَ حَتَّى مَذَتْ اَيَّامُنْ نَحْرِفَ عَلَيْهِ دَامُنْ اور جس نے حل کو کیا کر دیا مؤخر کر دیا کیا کر دیا بھئی قربانی والے دین کیا ترطیب تھی حج افراد کرنے والا کیا کرے پہلے گوال کے بعد جمرہ عقبہ پر سنکریاں مارتا تھا اس کے بعد بال منڈواتا تھا اور اس کے بعد کپڑے پینٹ کر تین دن کے اندر اندر کیا کرنا ہے توافیر آپ اگر اس نے ان تین دن کے اندر اندر بال نہ منڈوائے تو بھی اس صورت میں اس پر کیا واجب ہوگی قربانی واجب ہو جائے گی تو کہتے ہیں وَمَنْ أَخْرَ الْحَلْقَ اور جس نے حل کو مؤخر کر دیا بال منڈوانے کو مؤخر کیا حتی مذہت ایام النحر یہاں تھا کہ قربانی کے دن گزر گئے فَعَلَيْهِ دَمُ انتوز پر دم واجب ہے عِنْدَ بِحَنِیفَةَ رَحْمَ اللَّهُ تَعْلَى یہ امام صاحب کی نزدیک ہے وَقَذَلِكَ اِنَا خَرَ تَوَافَ زِعَارَتِ عِنْدَ بِحَنِیفَةَ رَحْمَ اللَّهُ تَعْلَى اور اسی طرح اندر اس نے مؤخر کر دیا توافی زیارت کو امام صاحب کے نزدیک توافی زیارت بھی قربانی کے تین دن کے اندر اندر کرنا ہے اگر اسے مؤخر کرتا ہے تو پھر کیا کرنا پڑے گی قربانی کرنا پڑے گی صورت سمجھ میں آگئی چلیئے بس مرانا حالا فول مرام اللہ تعالی محقیق عزیز کا لام